اسلام علیکم دوستو آج ہم پاور پائنٹ کے اندر فوٹو کٹ افیکٹ کریئٹ کرنا سیکھیں گے اس کے لیے ہم نے ایک ایمیج جو ہے وہ پیسٹ کر لی ہے اس کے اوپر ہم انسیٹ میں جا کے ایک شیف ڈراؤ کریں گے شیف کو ڈراؤ کرنے کے بعد ہم اس کے ایڈٹ پائنٹ کے ذریعے ایڈجیسٹ کر لیں گے تاکہ اس کی جو کٹنگ فیل ہے وہ ہمیں آ سکے اس کے لیے آپ نے اسے ایڈجیسٹ کرتے جانا ہے ایڈجیسٹ کرنے کے بعد ڈیفرنٹ شیف کی کوپی پیسٹ لے کر جیسا سٹیپ بے سٹیپ میں کر رہا ہوں اسی طرح ہی ہیں آپ نے کرتے جانا ہے اور اس طرح سے آپ کی جو شیف ہے وہ ڈراؤ ہوتی جائے گی اس میں آپ کوئی بھی ایمیج ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے کانٹینٹ سے ریلیٹڈ ہے وہ ایمیج ایڈ کر کے اپنی سلائٹ پر ایڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے اس طرح سے آپ نے ایمیج کو ایڈ کرتے جانا ہے ایڈ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے سیٹ بھی کرنا ہے اور یاد رہے کہ اس کے اندر بہت کم فاصلہ ان دونوں کے درمیان میں رہے تاکہ بعد میں آوٹ لائن وغیرہ دیں تو یہ کلوز نہ ہو تو یہ آپ نے دھیان رکھنے اس کے بعد اس طرح سے آپ نے اس میں کٹنگ افیٹ کرتے جانا ہے کریٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم اسے مزید دیکھتے ہیں مزید دیکھتے ہیں جی تو دوستو ہمارا یہاں تا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے جو ہیلپ لیا ہے وہ فری ہینڈ ٹول سے لیا ہے تاکہ ہم فریلی اسے یوز کر پائیں اور اسے ایڈجیس کر لیا اس کے بعد ہمارا لاسٹ ٹپ رہا گیا لاسٹ ٹپ میں بھی ہم ایک شیپ ڈراؤ کریں گے شیپ کو ڈراؤ کرنے کے بعد ہمارا جو سٹپ ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے لیے بھی ہم نے فری ہینڈ ٹول کا سہارا لینا ہے پری ہینڈ ٹول کے ذریعے ہم جو ہے اس میں شیپ کریئٹ کر لیں گے تاکہ ہماری جو کٹنگ فیلڈ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے لیے ہم نے اسے ایڈجیس کر لیا یاد رہے کہ اس میں کم سے کم فاصلہ رہے تاکہ بعد میں ایڈجیسمنٹ کرنے میں پرابلم نہ آئے اس طرح سے آپ نے ایڈٹ پوائنٹ کی ہیلپ سے ان تمام ایڈجیس کو سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ یہ پریویس جو ہماری ایمیج ہے اسے ہم پائر نکال لیں گے تاکہ ہم اپنی ایمیج کو دوبارہ سے سیٹ کر پائیں وہ ایگزیمپل کے لیے ہم نے رکھی تھی اسے ہم ہٹا لیں گے کنٹرول ایکس کے ساتھ آپ کٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایڈجیسمنٹ کرنے جہاں پر ایڈجیسمنٹ کی نیڈ ہے وہاں پر ایڈجیسمنٹ کریں گے اس کے بعد تمام ہم کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم ایک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ڈراؤ کریں گے تاکہ ہم کٹ کر سکیں آسانی سے شیپ کو اس کے بعد اسے سینٹو بیک کر دیں گے کلر فل کرنے سینٹو بیک کر دینا بیک کرنے کے بعد اس تمام کو آپ نے کنٹرول ایک ہی حیلپ سے سلیٹ کرنا سلیٹ کرنے کے بعد فری ہینڈ ٹول میں یا فارمیٹ میں جا کے آپ نے یہاں سے اسے ٹرم کرنے ٹرم کرنے کے بعد اپنی ایمج کو پیس کرنے کے بعد اسے سینٹو بیک کر دینا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک image cutting effect ہمارے پاس ready ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے اس کا color جو ہے وہ white کر دیا outline اس کے increase کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ہم اس میں photo کی تھوڑی سی adjustment کرنے کی کوشش کریں گے اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے کہ background پہ بھی ایک shape add کر دی ہے تاکہ ہم اس کا ایک base بنا سکیں اس کے لیے ہم نے format میں جا کے format میں جا کے جو texture fill کر دیا اس image کے اندر shape کے اندر اب ہم image کو تھوڑا سا adjustment کریں گے اس کی جو outline ہے وہ increase کریں گے تاکہ اس کا frame بن سکے frame بننے کے بعد ہم اس میں shadow apply کریں گے shadow آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کے according صحیح لگے وہ آپ shadow اس پہ apply کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ کی جو first image ہے cut out وہ ready ہو جائے گا اس کے علاوہ filter میں جا کے آپ اس کی جو color grading ہے وہ بھی change کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم کیا کریں گے ہم duplicate slide کے لیں گے اور اس کے اوپر ایک اور image ہم نے paste کی ہے تاکہ ہم اس کی بھی example دیکھ سکے اس کے بعد اسے send to back کر دیں گے back کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری image almost ready ہو چکے ہیں تو اس طرح سے first time آپ کو کافی effort کی ضرورت پڑے گئے اس کے بعد آپ easily اپنا cut out create کر سکتے ہیں اس طرح سے effect بنا سکتے ہیں اور اپنی presentation کو زید اپنی پہتر بنا سکتے ہیں موسیقی موسیقی